نمسکار امر چھتیز گھر دیکھ رہے ہیں آپ خبروں کا روک کریں گے سواست ویبھا کے سمویدہ کرمیوں پر ایسما لگا جانے پر سمویدہ کرمچاری سنگ بھڑک گیا ہے سرکار کے فیصلے کے خلاف سمویدہ کرمیوں نے جل ستی آگرے کرنے کا اعلان کر دیا ہے دو بجے سے سمویدہ کرمی جل ستی آگرے کریں گے سمویدہ کرمیوں نے سرکار پر آندولن کو دبانے کا آروپ لگایا ہے تو یہ بڑی خبر ہے سواست ویبھا کے سمویدہ کرمیوں پر ایسما لگا جانے کے بعد اب سمویدہ کرمچاری سنگ اور اگریسیو ہو گیا بھڑک گیا سرکار کے فیصلے کے خلاف سمویدہ کرمیوں نے اب جل ستی آگرے کرنے کا اعلان کر دیا ہے دو بجے سے سمویدہ کرمی جل ستی آگرے کریں گے سمویدہ کرمیوں نے سرکار پر آندولن کو دبانے کا آروپ کی لگا ہے اور سواست ویبھا کے سمویدہ کرمیوں پر ایسما لگانے کو لے کر ڈپٹی سی ایم نے کہا کی جنہت میں ایسے فیصلے لینے پڑتی ہیں آئے تھے ان سے چرچہ اس دن ہوئی تھی کچھ ہوں گے ساتھی جو ابھی رام پر نہیں جا رہے ہوں گے ایسما اگر لگا ہوگا تو اس کے انترکت کاروائی کرنی پڑے کہ جنہت میں ایسا بھی قدم اگر لینا اوشک سرکار نے سمجھا یہ اچھی ستی نہیں ہے لیکن لینا پڑا تو کاروائی رائیپور سے بڑی خبر ہے ہرطالی سمویدہ سواست کرمیوں کو الڈی میٹم دیا گیا ہے کرمشاری نہیں لوٹے کام پر تو پھر کاروائی ہوگی کلیکٹر کی طرف سے یہ نردیش جاری ہوئے ہیں رائیپور کلیکٹر سرویشون نریندر نے ویبھاگوں کو نردیش دیئے ہیں کام پر لوٹیں ورنہ برخواستگی ہو سکتی ہے تو ہرطالی کرمشاریوں پر ایکشن ہو سکتا ہے رائیپور سے بڑی خبر ہے زلہ کلیکٹر نے اس ماملے میں نردیش جاری کر دیئے ہیں رائیپور کلیکٹر سرویشون نریندر نے ویبھاگوں کو نردیش دیئے ہیں کہ اگر کام پر نہیں لوٹے کرمشاری تو پھر کاروائی ہوگی ورخواستگی کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے کام پر نہ لوٹنے والے کرمشاریوں کی تو سواست ویبھاگ کے سمویدہ کرمشاری اور دوسرے سمویدہ کرمشاری ہرتال پر ہیں لیکن ابھی تک آپ کو یہ بھی بتا دیں کی ہیلت جو سواست کرمشاری ان کے اخلاف ایسمہ بھی لگا دیا گیا لیکن ابھی تک وہ واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کام پر نہیں وہ زیٹین سموادہ تھا یوگل تیواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یوگل ایک طرف ایسمہ لگا دیا گیا دوسری طرف جو سواست سمویدہ کرمشاری ہیں وہ اب جل ستیا گری پر جانے کی تیاری میں ہیں دونوں طرف سے معاملہ سلجتا ہوا نظر نہیں آ رہا کوئی باتچیت کوئی شروع ہوئی کیا بھی دیکھیں آپ پرشاند جس طرح سے ایسمہ لگایا گیا ہے اور لگاتار لمبے سمجھ سے جو کرمشاری ہے ارتالیس ویباغ کے الگ الگ سمویدہ کرمشاری ہیں وہ آندولن پر ہے اور اسی بیچ ایسمہ لگایا گیا ہے تو راجی سرکار ویباغ اب کارواہی کے موڈ میں ہیں کلیکٹر ڈاکٹر سرویسو نریند میں بھورے نے سبھی ویباغوں کو نردیسیت کیا ہے کہ اگر وہ کام پر نہیں لوڑتے ہیں تو ان پر برخازگی کی کارواہی کیا جائے تو اس کے اُلٹ آج توتا نیوار آئیپور میں جل ستیا کریا جائے گا اس ایسمہ لگائے جانے کے بیرود میں پورے کرمشاری ایک جوٹ ہو گئے ہیں حالانکہ وہاں درنا پردرسن ابھی بھی جاری ہے اور اس بیچ اس آدیس کو لے کر کے لگاتار درنا پردرسن ہے وہ کر رہے ہیں اور جل ستیا گرا بھی کریں گے پوری کرمشاری جو وہاں پر ایک جوٹ ہے اور جل ستیا گرا کا اس کا بیرود بھی کر رہے ہیں بلکل بلکل بیرود بھی ہو رہا ہے لیکن ایک ورزن بھی سن رہا تھے ٹیل سنگ دیب کا سواست منتری کا وہ کہہ بھی رہے حالانکہ باتچیت کچھ لوگوں سے ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی واپس نہ لوٹنا چاہتے ہوں اپڈیٹ آگے آپ سے لیں گے لیکن فلال شکریہ یوگل آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے آگے بڑھیں گے دیش بھر کے ساتھ ہی رائیپور میں کانگریز کا ماؤن ستیا گرے ہو رہا ہے گاندھی میدان میں باپو کی پرتیمہ کے سامنے مکی منتری بوپیج بھگیل کے ساتھ ڈکٹی سی ایم ٹی ایس سنگ دیب ستیا گرے میں شامل ہوئے کانگریز پردیش پرماری کماری شلجا پی سی سی ادھیاکش موہن مرکام ویدان سبھا دھیاکش چرندہ سمیند کے ساتھ ہی راجس سبھا سانسد رنجیت رنجن بستر سانسد دیپک بیچ کے ساتھ پارٹی کے دگج نیتھا شامل ہوئے راہول گاندھی کے سمرتن میں کانگریز کا ستیا گرے ہو رہا ہے راہول گاندھی کے مدے کول لے کر کانگریز کیندر کے خلاف جم کر پردرشن کر رہے ہیں کانگریز کا یہ ماؤن ستیا گرے تصویریں آپ کے ٹی بی سکرین راہول گاندھی کے جوالت رد ہونے کے ویرود میں اے آئی سی سی پورے دیش پر میں پروٹسٹ کر رہی ہے اور رازہانی رائپور کے گاندھی میدان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مہن ستیا گرے کیا جا رہا ہے اور یہ گاندھی میدان ہے جہاں پر مہاتمہ گاندھی آیا تھے اور انہوں نے آجادی کولے کر یہاں پر الگ جگائی تھی اور یہاں پر گاندھی میدان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 36 کانگریس کی تمام جو فرنٹ لائٹ لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے مکی منتری بوپیج بھگیل موجود ہے مکی منتری ٹی سی دو موجود ہے کانگریس کے پردیش پرباری کماری شہل جا موجود ہے شہرانداز مہنت ہے اور تمام جو سنگٹن کے جو لوگ پسیسی دچموہن ملکام ہے موجود ہے تمام منتری سانسرد ودائک یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ کارکرتہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اپنے ساتھ میں وہ بیانرز چھوٹے چھوٹے بوسٹرس لے کے آئے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ راحل گانڈی کے جماعت اطرد ہونے کے خلاف ہے اور یہاں پر مون ستیاغر کیا جا رہا ہے اور گانڈی میدان ہے اور یہاں پر اس کے پہلے بھی اگر ہم بات کریں تو جب بھی کچھ ایسا راحل گانڈی کے مسئلے کو لے کر اس کے پہلے بھی اس طرح سے پروٹیس جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے اور مون ستیاغر ہے اور مکی منتری بوپیش بھگیل اور تمام کانگریس کے لیڈرز موجود ہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ لوگ تانتریک ادھکاروں کا حنن ہے سویدان کے جو ادھکار ہیں ان کا حنن ہے اور اس کے خلاف لگاتار جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے کانگریس کے مون ستیاغرے پر بی جے پی پردیش ادھیاک چہرون ستاو نے نشان ساتھا انہوں نے کہا کہ کانگریس کا یہ ستیاغرے پچھڑا سماج کا اپمان ہے پچھڑا سماج کی لوگوں کی زکموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے کانگریس پاریخی کا یہ جو مون ستیاغرہ ہے یہ پچھڑا سماج کے جکموں پر نبک چھڑکنے والا ہے راہول گاندھی جی نے پچھڑے سماج کو گالی دیا اپمانت کیا کوڑ سے اس کو سجا ہوئی اور اس کے بعد بھی راہول گاندھی کے سمرتھر میں بھوپیش بھگیل جی اور کانگریس پارٹی یہ جو مون ستیاغرہ کر رہی ہے یہ پچھڑے سماج کے جکموں پر نبک دارنے والا ہے اور آشام سارے چھے بجے بھوپیش بھگیل کیبنیٹ کی بیٹھک ہے کیبنیٹ کی بیٹھک میں مونسون ستر کی تیاریوں پر چرچہ کے ساتھ خریب فصلوں پر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے سرکار کرمشاریوں کے حط میں فیصلہ لیتے ہوئے نیمیتی کرن پر مہر لگا سکتی ہے بڑی خبر اہم خبر ہے آشام سارے چھے بجے بھوپیش بھگیل کیبنیٹ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے کیبنیٹ کی بیٹھک میں مونسون ستر کی تیاریوں پر بھی چرچہ ہوگی کیبنیٹ کی بیٹھک کے بعد آج ہی کانگریز ویدھائک دل کی بیٹھک بھی ہونی ہے بیٹھک میں مونسون ستر کو لے کر وپکش کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ویدھائکوں کو کانگریز تیار کرے گی اس کے ساتھ ہی وپکش کے خلاف رن نیتی پر پارٹی چرچہ کرے گی یوپی کی جوتھی موریا کا معاملہ بھی تھما بھی نہیں کی کوربہ میں بھی ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے اور یہاں پیڑت پتی پتنی کی بے وفائی سے اس قدر دکھی ہے کہ وہ اس کو نوکری سے برخواست کرنے کی گوہار لگا رہا ہے کوربہ میں جیوتھی موریا جسا معاملہ مجدور پتی نے کرائی پڑھائی پتنی نے کی بے وفائی بنی تیچر چھوڑا پتی کا ساتھ پرطاڑت پتی مانگے انساف اتر پردیش کی ایس ڈی ایم جیوتھی موریا کا معاملہ بھی سرکھیوں میں ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پتی نے پڑھا لکھا کر افسر بنایا اور ایس ڈی ایم بنتے ہی اس نے پتی کو چھوڑ دیا ایسا ہی ایک معاملہ کوربہ میں بھی سامنے آیا جہاں ایک ٹھیکا مجدور نے اپنی پتنی کو پڑھا لکھا کر اسے ٹیچر بنایا لیکن نوکری لگتے ہی پتنی نے اسے چھوڑ دیا اپنی دکھ بھری داستان بتانی کے لیے پیڑت زلہ شکش آدھیکاری کارلے پہنچا اور آدھیکاری سے اچت کاروائی کرنے کی گوہار لگائی جی میں اپنی پتنی سے بہت پرداری تھوں میں نے اس کو پرحال لکھا کر سکھشکا بنایا سکھشکا بنانے کے بعد میں نے کہ پورا اس کو ایک پتی ہوتے ہوئے کتا کے کارے کیا اور اس کو جمین ہون سب لیا اسی کے نام لیا تاکہ پریواری میرے اندھانگنی ہے چھے پانچ دو ہزار گیارہ کو سادھی ہوا ہے اس کا سرویس نہیں لگا تھا میں نے اس کو یہاں لیا کے یہاں تک کہ جاتی نواز بھی نہیں بنا تھا پتنی کو فرش سے لے کر عرش پر پہنچانے والا پتی اپنی پتنی کی بے وفائی سے پیڑت پتی اس قدر دکھی ہے کہ اب اس کے جیون کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے پتنی کو پھر سے عرش سے فرش پر پہنچانا تاکہ اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو سبق مل سکے عبداللہ السلام نیوز ایٹین چھتیسگر قربا عبداللہ السلام قربا سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں عبداللہ شکایت لے کر جو پیڑت ہے وہ پہنچا ہے پرشاسن کے پاس کوئی سنگیان اس پر لیا گیا شکایت کا جی آپ کو بتا دوں کہ جو پیڑت پتی ہے سانتی کمار کشب جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر جلہ سکھا عدکاری کے پاس گوہار لگائی ہے اور اس معاملے کو لے کر اس نے مانگ کی ہے جس طریقے سے اس نے پتنی کو پڑھا لکھا کر نوکری لگانے تک کہ اس کی بھومی کا رہی ہے جس طریقے سے اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور اس کو برخاص کرنے کی مانگ اس نے کی ہے جی بلکل اور کیا کہہ رہا ہے کب کا یہ معاملہ ہے کب پڑھائی کرائی اس نے اپنی پتنی کو اور کب اس کی پتنی اس سے الگ ہو گئی چاہر بتا رہا ہے وہ جی جو پیڑت پتی ہے اس نے بتایا کہ چھے پانچ گیارہ کو اس نے اس کی ورگ تین سکھک سکھک کے روپے اس کی بھرتی ہوئی اس سے پہلے اس نے سارے دستوے جو ہے اس نے تیار کرایا اور اس میں صحیح کیا اور اس کے بعد اس کی نوکری لگی اور اس کے بعد سے دوہ جار اکیس سے اس نے اس کا جو سممند دوسرے کے ساتھ ہو گیا اور اس نے اس کو ساتھ چھوڑ دیا اور نوکری کے بعد سے ہی وہ اب الگ رہ رہی ہے شکریہ آپ کا عبداللہ السلام پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے اور خبر درگ سے درگ میں بی ایس پی کے سالے چار ہزار لیز دارکوں کے چہرے پر آج مسکان لوٹی ہے بی ایس پی میں آواز لیز دارکوں کا آس سے پنجین شروع ہو گیا ہے اس موقع پر پنجین دفتر پہنچ کر بلائی کے ودائک نے لوگوں کو بتائی دی بلائی کے میر نیرچ پال بھی اس دوران یہاں موجود رہے کیس سال بعد لوگوں کا سپنا پورا ہوا رجسٹری کرانے پہنچے لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دکھائی دیئے تو یہ بڑی خبر اہم خبر ہے دھمتری سے بڑی خبر ہے گجرات میں سڑک پر لوگوں نے مہا جام لگا ہے دھمتری رائیپور کے بیچ گجرہ میں سڑک جام لگا ہے سیکھنوں گرامینوں نے پندہ لگا کر دھرنا دیا ہے بستی اور کھیتوں میں پانی بھرنے سے لوگوں میں آکروش ہے ناراضگی ہے نئی سڑک بننے سے پانی نکاسی بادھت ہوئی ہے دھمتری میں گجرہ میں سڑک پر لوگوں نے پردرشن کیا جام لگا دیا دھمتری رائیپور کے بیچ گجرہ میں سڑک پر یہ جام لگا اور بلودہ بازار سے بڑی خبر پردھان پاٹھک کی مانگ کو لے کر اسکول میں تعلہ بندی ہوئی ہے اسکول کے باہر چھاتر اور پالکوں نے پردرشن کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے اسکول میں پردھان پاٹھک نہیں پردھان پاٹھک نہیں ان سے شکشک منمانی کرتے ہیں پلاری بلوک کے دھمنی اسکول کا معاملہ ہے یہ خبر راجنات گاؤں سے راجنات گاؤں کے مدن وارا میں نقسلیوں کے حملے میں شہید ایس پی کے ساتھ انتیس جوانوں کو شردھان جلی دی گئی مکہ منتری بھوپیج بگھیل نے پوٹ کر شہیدوں کو شردھان جلی ارپیت کی اور ان کو نمن کیا آج کے ہی دن سال دوزار نو کو یہ گھٹنا ہوئی تھی ہر سال کی طرح اس بار بھی شہیدوں کی شردھان جلی کاریکرم کا آئیوزن راجنات گاؤں پولیس لین میں کیا گیا جہاں شہیدوں کے پریجنوں کے ساتھ بڑی سنکھیا میں پولیس کے ادھیکاری اور عام لوگ موجود ہوئی اور اب رکھ کریں گے سٹی ٹاپ ٹونٹی کا رہپر کے گاندھی میدان میں کانگریس کا سٹی ٹاپا ٹونٹی کا